بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کریے گا اور کریے گا بیل آئیکن کو پریس تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میری میرے پی آئی پی آئی ویورز کو میں ایک ہیچن میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے شاید اکرے کی ریسپی جو کہ میں نے ہوم میڈ بریٹ سے بنائے اس میں میں آپ کو بریٹ بنانا بھی سکھاؤں گی سو چلتے ہیں ریسپی کی طرح سب سے پہلے ہم بریٹ بنائیں گے جس کے لئے یہاں پر میں نے ڈائی کپ میدہ لیا جس کو بہت چھان لیا تھا اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمچ چینی لی ہے ڈیڑ چائے کا چمچ خمیل لیا ہے میں نے انسٹینڈ خمیری اس کیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ڈیڑ کھانے کا چمچ تیل لیا ہے دو چھٹکی نمک کی لی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ٹو تھٹ کپ گرم پانی لیا ہے اور ون تھٹ کپ اُبلتا ہوا تیز گرم پانی لیا ہے سب سے پہلے بریٹ کی ڈو بناتے ہیں سب سے پہلے ٹو تھٹ کپ گرم پانی میں ایس دالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایس اچھی طرح سے مکس ہوگا یا اب اس کو پندر میند کے لئے ڈھکا رکھ دیں گے اکٹیویشن کے لیے پھر ایک باول میں میدہ دالیں گے نمک کو اچھی نہیں ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے موسیقی اب اس کے اندرے ون تھٹ کپ اُبلتا ہوا گرم پانی ڈالیں گے اور ایسٹ کا مکسٹر ہے ڈالیں گے اس کو بہت اتیاز سے گھوننا ہے کیونکہ یہ ڈو گرم ہوگی سب سے پہلے تو اسپیچولا سے آپ مکس کر لیں اور پھر اگر آپ کو نیڑ ہو تو ہاتھ سے گھون دیں میں نے ڈو میں کوئی بھی ایکسٹر لیکویڈ نہیں ڈالا ہے دیکھیں ڈو کچھ سوفٹ ہے اور اسی ترنس ہونی چاہیے اب ہماری ڈو بلکل ریڈی ہے اب اس کو بیس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے بیس منٹ بار اس میں تیل ڈالیں گے اور اس کو اگین اچھتاں سے بھون لیں گے جب تک سائز میں ڈبل ہو جائے دیکھیں کہ ڈو سائز میں ڈبل ہو گئی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ چھڑکیں گے اور ہاتھ سے اس کو بھون لیں گے اب میں نے شیل پہ میدہ ڈال کر دو کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لیا ہے اب دو کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈالیں گے اور اس طرح سے رول کر لیں گے دو کی سائٹس کو تھوڑا سا ہاتھ کی مدد سے پریس کر لیں اب دو ریڈی ہے پین میں جانتے ہیں یہاں پر میں نے ریکٹینگولہ بیٹی پین لیا جس کو میں گریز کر کے بٹر پپر لگا لیا تھا اب اس میں دو کو رکھیں گے اور کور کر کے 45 منٹ کے لئے رکھ دیں گے اب دیکھیں کہ ڈو سائز میں ڈبل ہو گئی ہے اب اس کو بیک کریں گے میں بیٹ کو 45 منٹ کے لئے سٹوک پر بیک کروں گے بلکل سلو کلیم پر آپ اوگن میں اس کو بیک کر سکتے ہیں اب ہماری بریڈ اچھی طرح سے بیک ہو گئی ہے کر کے کیوبز میں کٹ کر لیں گے اب شاید ٹکڑے بناتے ہیں یہاں پر میں نے بریڈ کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ یہاں پر میں نے دو کپ دودھ لیا ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ کپ چینی اور اس کے علاوہ میں نے 200 گرام گھر کی بلائی اس کی ہے اگر آپ کے پاس گھر کی بلائی نہ ہو تو آپ دودھ کو کڑھا لیں ایک چاہ کا چمچ ہلاچی پاوڈر تھوڑا سا زردے کا رنگ اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے پستر بادام کو کرش کر لیا تھا گانش کرنے کے لئے سب سے پہلے بریڈ کو فرائے کریں گے سب سے پہلے ایک پین میں آئیل کو گرم کریں گے اور اس میں بریڈ کے سلائز ڈال کر گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کر لیں گے اب دیکھیں کہ بریڈ کے سلائز اچھی طرح سے فرائے ہو گئے اس کو نکال لیں گے اور یہی پروسس تمام بریڈ کے سلائز تر ریپیٹ کریں اب ایک سوچ پین میں چینی ڈالیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال کر چینی کو ڈیزولف کر لیں گے اور اس کا شیرہ بنا لیں گے شیرہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے گی تو اس کے اندر کوٹ کلر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب شیرہ تیار ہے فلیم کو آف کر دیں گے میں نے ایک ڈش میں تمام بریڈ کے سلائز اس طرح سے سیٹ کر لیے تھے آپ کو اسی بھی ڈش ڈیش کر سکتے ہیں جس میں آپ سرف کرنا چاہیں اب اس کے اپنا تیار کیا ہوا شیرہ ڈالیں گے اب اس کو ایک سیٹ پر رکھ دیں گے اور شاید ٹکڑوں کے لئے دودھ تیار کریں گے اب ایک ساس پین میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے اب دیکھیں کہ دودھ بوائل ہو گیا ہے اب اس کے اندر کریں گے اور الائچی پاورڈر ایٹ کر کے اس کو پکائیں گے ٹھک ہونے تک بیگ بیگ میں چمس سے چلاتے رہنا ہے اگر آپ کے پاس دھر کی بلائی نہ ہو تو آپ دودھ کو کڑا لیں موسیقی 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 آپ دودھ دیکھیں کہ ٹک ہو گیا ہے آپ فلیم کو اپ کر دیں گے اور اب یہ تیار کیا ہوا دھوڑ بریٹ کے سلائس پر ڈالیں گے اور اب پسطہ بادام سے اس کو گانش کریں گے اب ہمارے گھر کی بریٹ کے شائع ٹکڑے تیار ہیں اس کو ٹھنڈا کر کے سرف کریں سو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی ریسپی مچ بتائیے گا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک شیئر کمیل لازمی کریے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ